حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو مار رہا تھا بس جیسے ہی پیارے علی نے دیکھا آپ وہ شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہِ خدا یاد رکھنا جب معصوم بچے جب نیند میں مسکراتے ہیں تو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اے شخص یہ کبھی نہ بھولنا جب روح جسم میں آتی ہے اور جسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس وقت تک فرشتے اللہ کا کرم لے کے اللہ کی برکت کے ساتھ معصوم بچوں کے ارد گرد بھومتے رہتے ہیں تمہارا بچہ گناہوں سے پاک ہے ظلم سے پاک ہے حسد سے پاک ہے اور نفرت سے پاک ہے اے شخص تمہارا تمہارے بچے کو مارنا تمہیں ہی برباد کرے گا اور تمہارے گھر کا رزق کم کرے گا یاد رکھنا معصوم بچے کو مارنا انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی میرا چھوٹا سا بچہ مجھے تنگ کرتا ہے میں کیا کروں پیار علی نے فرمایا جب تمہارا بچہ تمہیں ستانے لگے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور جب تمہارا بچہ سو جائے تب بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا کرو اللہ کے کرم سے تمہارا بچہ تمہارے لئے رحمت بانجایگا رحمت بانجایگا رحمت بانجایگا